ملک بھر کی طرح راولپنڈی اور اسلام آباد میں بھی تاجروں نے اضافی ٹیکسس اور تاجر دو سسکیم کے خلاف شیٹر ڈاؤن حرطال کر دی ہے اس وقت مارکٹو کی صورتحال کیا ہے یہ جان لیتے ہیں ڈانیوز کے نمائندے محمد تاہیر نصیر ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں تاہیر بتائیے گا شیٹر ڈاؤن حرطال کے بعد مارکٹو اور جو تجارت مراکز ہیں وہاں کی صورتحال کیا ہے جی دیکھیں ملک بھر کی طرح راولپنڈی اسلام آباد میں بھی تمام تاجر تنظیمیں نے اپنے کاروبار بند کر دی ہے آج شیٹر ڈاؤن حرطال کا اعلان کیا گیا تھا اور اس حرطال کے پر شنظر خواہ وہ بیکری ہے تندور ہے میڈیکل سٹور ہے کریانہ سٹور ہے کیٹرز ہے جتنی بھی جو کاروبار ہو رہتے راولپنڈی اسلام آباد میں تمام کو آج تالے لگا دیے گئے اس وقت میں کالیج روڈ کی اوپر موجود ہوں میرے اکپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک کیم بھی لگایا گیا اور تمام تاجر جو نے آج دکانے کھولنی تھی لیکن حکومت کی جانب سے زلمانہ ٹیکسس کے خلاف اور جو تاجر دو سکیم مطارب کروائی گئی ہے اس کے خلاف یہ شیٹر ڈاؤن حرطال کی گئی ہے تاجر انظیموں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر حکومت مذاکرات نہیں کرتی یا ہمارے مطالبات نہیں مانتی تو انیشل سٹیج پہ آج ہم نے شیٹر ڈاؤن حرطال کی ہے اس کے بعد اگلا کا جو علاہ عمل ہے وہ ہمارا دھرنے کی طرف ہوگا اور ہم فیضاباد کے مقام کے اوپر دھرنیاں دیں گے تاجروں کا ایک ہی موقف ہے کہ ان کے مطالبات منظور کیے جائیں جو بجلی کے بلوں میں بھیجا ٹیکسیز ہیں ان کو واپس لیا جائے جو تاجر دوست کی مطارف کروائی جاری ہے اس کو واپس لیا جائے ورنہ یہ احتجاج کا دائرہ کار وسیع کیا جائے گا اور تاجر یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر مطالبات نہ مانے گے تو درنہ بھی دیا جائے گا راول پنڈی اور رواد کی صورتحال سے ہمیں اپ ڈیٹ کریتے تاہی نصیر آپ کا بہت شکریہ